حی علی الفلاح بھی نہیں کیسے ہاں ہو کہ تم جاؤ ہوگی تو حضرت علی آئے اور آکے بیٹھے آئے آپ کو تو حضرت بھی کیا مسئلہ ہے لیکن وہ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں رہے چھپ آپ نے کہا علی کیسے آئے چھپ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے نکاح کی طلب لے کر آئے ہو تو آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کے اٹھے تو حضرت علی باہر آگئے گھبر آئے ہوگئے تو پوچھا ساتھیوں نے کیا ہوا کہ انکار ہو گیا کہلنے کے کیسے کہ کچھ بولا ہی نہیں تو عبدالرمان بن آف کہلنے کے کوئی کچھ بولا تھا تو کہلنے کے ہاں بس انشاءاللہ کہا تھا کہا تو مبارک ہو گیا کہا کیسے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے ہو گیا اچھا انشاءاللہ کیوں کہا اٹھ کے کیوں چلے گئے اور پہلے حدیث میں نے کیا سنائی ہے کہ آسمان سے میرا رب جبریل کو بھیج رہا ہے یہاں شادی کرو یہاں بیٹی دو پھر میں نے قدم اٹھایا ٹھیک ہے وہی آ چکی ہے اور آپ انشاءاللہ کیا کر گھر گئے بیٹی کو بولا ہے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ اکبر تمہیں سکھانے کے لیے ہے کوئی جو بیٹی سے پوچھتا ہو کہ تیری اتھے شادی کر لے اور کسی بیٹی میں جورت ہے کہہ جی نہیں میرا اتھے دیل نہیں میری اتھے نہ ابھی دو دن پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے کہ ایک بچی نے کہہ دیا میں نے یہاں نہیں کرنا اب اس کے قتل کے پیچھے بھائی پڑھے ایسے دنوں وٹ دیں وڑھ دیں وڑھ اللہ نے بچی کا حق رکھا ہے کوئی گاہ ماشتہ نہیں جا کے تو اسی کلے نالبان دے اور میرے نبی جیسی ہستی باپ ہو علی جیسا رشتہ ہو اور اوپر سے جبریل کی جبریل وحی لے کر آیا ہو پھر پوچھنے کی ضرورت ہے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں پھر کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں مجھے میرے رب کے عزت کی قسم میں اس رسول کی حرمت پر قربان جس نے ہمیں زندگی کا طریقہ بتایا کہ بیٹی جوان ہے اسے پوچھو یہاں تیرا رشتہ کر دیں اگر وہ کہے نہیں تو اس کا حق ہے پھر مت کرو تمہارا بیٹا کہہ دے میں نے یہاں نہیں کرنا مت اس کی زندگی کو برباد ایتھے ہی کرنا ہے نایتا جا حجید ایتھے رہا موہمدہ نکل جاتا ہے کتنے بچے برباد ہیں ہر چوتھے دین میں پہ کوئی نہ کوئی بچایا تھا بجے میں وہاں کرنا نہیں چاہتا میرے پیودہ ڈنڈا ایتھائی کرنا ہے ایتھائی کرنا ہے میں کرنا نہیں چاہتا ابھی کل کی بات سالکورس ایک بچہ ہے ہوا تھا آئیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ نے بچی کو حق دیا ہے بچے کو حق دیا ہے اگر وہ کہہ دے ابج میں اتھے نہیں کرنا وہ نافرمان نہیں ہے اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں نہیں کرنا وہ نافرمان نہیں ہے اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے ہاں سمجھاؤ گو جاؤ آہ راضی ہو جا ٹھیک جب میرے نبی جیسی ہستی علی جیسا داماد فاطمہ جیسی بیٹی جبریل کی وحی ہو اور پھر کہہ رہے ہوں کر دوں تو انہوں نے آگے خاموشی اختیار کی کماری بچی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے تو اب باہر آئے کہ علی بلاؤ لوگوں کو بلاؤ اب لوگوں کو بلائیں پھر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میرے رب کا پیغام آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں علی سامنے بیٹھے تھے آپ نے کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو جرم کے عوض سیرے نکاح میں دیا تو انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے کہا میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گا اور سجدے میں زور سے دعا مانگی رب اوزعنی انا اشکر انعمت کلتی انامت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا ہو تو میرے نبی نے کہا آمین میرے نبی نے زور سے برمایا آمین پھر آپ نے سورے مجمع کو شہد کا شروت پلائے اور کھجور کھلائے پھر جب رخصتی کا حضرت علی نے رخصتی کا مطالبہ کہ مہینے بعد چھمینے بعد سال بعد یہ ساری روایات اوپر نیچے تو سنو آپ آپ نے حضرت عائشہ حضرت عمی سلمہ حضرت حفظہ ان تینوں سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے اسے دلہن بناو ایک آدمی بڑے فخر سے اب میں تو دین ہوگی جو میں کپڑیں بٹھی آئی انہیں ڈولی جو پاکا اور چھڑے کہا کہ مرہ اپنی اکل تیار پروہ مہینوں کی سڑیں گے میرے نبی پلا کے کہہ رہے آئیشہ حفظہ انہیں سلمہ تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے اسے دلہن بناو امام مالک کی بیٹی کی شادی لیف ابن سعب امام مالک ٹکر کے فقیح تھے لیکن نصیب مالک کا اونچا تھا کہ ان کا سلسلہ علم چلا لیسمن ساتھ کنی چلا وہ مصر میں آتے تھے تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ میری بچی کی شادی ہے میں نے ان کے لئے کپڑے رنگنے ہیں غصفر ایک گوٹی ہے یہاں مدینے میں بڑی مہنگی ہے تم بھیج دو تم بھیج دو وہ تھے بڑے مالدار عربوں پتی آدمی سے آمدنی تھی جو کئی عرب روپیہ بنتی تو انہوں نے پورے تیس اونٹ بھر کے بھیج دی بوٹ انہوں کو تو آٹھ دس جوڑے رنگنے تھے باقی بوٹی پانچ سو دینار میں امام مالک نے مدینہ میں فروخت کی اور اس کے پیسے لی پانچ سو دینار دس کروڑ روپیہ بنتا ہے پانچ سو دینار دس کروڑ روپیہ بنتا ہے امام وقت نے احتمام کیا اپنی بیٹی کیلئے تو فاطمہ کو دلہن بنایا گیا حضر علی تشریف لائے آپ ان کو اندر لے گئے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں یوں دے کر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک پراب نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دی میرے بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے رب کا قرآن پڑھو علماء سے رابطے رکھو زندگی آسان ہو جائے گی صرف پیسہ 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 اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سلا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سلا